اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ڈوائی چینل میرے طرف سے آپ کو بہت بہت رمضان مبارد الحمدللہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج پہلا روزہ ہے بہت ہی اچھا روزہ جا رہا ہے آپ بتائیں آپ کا کیسا جا رہا ہے جی تو آج میں بنا رہی ہوں ایک ڈیفرنٹ سے قسم کی ریسپی سموسا روڈ ریسپی امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے لیا ایک کپ میدہ 2 ٹیبل سپون آئل 1 ٹی سپون اجوائن 1 ٹی سپون نمک اور پانی ہس بھی ضرورت استعمال کریں گے تو ایک باول لیں گے اور اس میں میدہ ڈال لیں گے ساتھی اجوائن اور نمک بھی ڈال دیں گے اور آئل ڈال دیں گے اور اس کوئی ڈوہ تیار کرنا شروع کر دیں گے پانی ہس بھی ضرورت استعمال کرنا ہے کیونکہ ہم نے یہ زیادہ نرم نہیں کرنی ہے تھوڑی سی ڈوہ ہم نے ہارڈ رکھنی ہے تھوڑی سخت ہو اس لئے پانی تقریباً تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے ہم اس کو آہستہ آہستہ سے ایک مسئل تے جانا ہے جس طرح سے ہم آٹا نہیں گھونتے ہیں اس طرح سے ہم آپ نے اس کو گھونتے جانا ہے یہ دیکھیں ہماری بہت ہی مزے کی تیار ہو چکی ہے ناز زیادہ صورت بھی نہیں کی اور بہت ہارڈ بھی نہیں کی نارمل ڈوہ ہم نے یہ تیار کر لیا ہے اور اس کے اوپر بریش کی مطلب سے آئل لگا دیں گے اور اسے کور کر کے ہم رکھ دیں گے سائی پہ جی تو سموسہ رول جو ہم بنا رہے ہیں اس کی فیلنگ کے لیے جو چیزیں چاہیے تو اس کی انگریڈینٹس کچھ اس طرح سے دو آلو لیا ہے میں ان کو بوائل کر لیا ہے زیرا پاوڈر لیا ہے 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون سورک مرچ کا پاوڈر لیا ہے تھوڑا سا دھنیا لیا ہے اور اس کی باری باری کٹنگ کر لیا ہے دو عدد سبز مرچ لیا ہے اور ان کو میں نے اچھی سے چاپ کر لیا ہے لیسن لیا ہے 1 ٹی سپون اور پیاز لیا ہے اگر آپ اس طرح کی چاپنگ سیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور آئل یہ ہے 1 ٹی سپون اب سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جی آلو کو اچھے سے کش کر لینا ہے اس کو تو ہم میش بھی کر سکتے ہیں لیکن کش کرنے سے جو اچھا ٹیکسٹر بنتا ہے اور ایک الگ ہی مزہ آبتا ہے اس کا تو آپ اس طرح سے بنا کر دیکھیں کہ امید کرتی ہوں آپ کو اس طرح سے ضرور پسند آئے گا تو اچھا جی یہاں پر آلو کو ہم نے کش کر لینا ہے آلو بوائل کرنے کے بعد میں نے کش دیری کے لیے فریج میں رکھ دیتی اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو مویسٹر ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ختم ہو جاتا ہے اور آلو بہت ہی اچھے سے چوب ہو جاتی ہے اور بلکل بھی ان میں پانی نہیں رہتا ہے نمی نمی جو ہے وہ بلکل اس میں سے ختم ہو جاتی ہے ہم نے کش کر لینا ہے اب ہم اس میں اپنے تمام سپائسز ڈال دیں گے پیاس میرس دنیا سب کچھ جو ہے وہ ڈال کے اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے تاکہ تمام جو سپائسز ہیں وہ اس کے اندر اچھے سے مکس ہو جائیں یہ دیکھنے اچھے تھے ان کو کر لینا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ڈوبنا کر رکھی ہوئی تھی اس کی روٹی تیار کر لینے ہم اس کی روٹی تیار کرتے ہیں ہلکا سا جو میدہ اور اس کا پیڑا بنا کر اس کی روٹی بیلنس شروع کر دینی ہے روٹی تو آپ تو زیادہ بہت موٹی رکھنے ہیں بہت زیادہ پتلی کرنے ہیں درمیانے سائز کے ہم نے روٹی بھیل لینی ہے اس طرح سے جس طرح سے میں نے بھیل لی ہے اب ہم اس کو اس طرح سے کٹ لیں گے جس طرح سے میں کٹ لگا رہی ہوں اس طرح سے آپ بھی کٹ لگا لیجئے یہ بہت ہی سپیشل اور مزے کی ریسپی اور یہ ڈیفرنٹ سے سٹائل کی ہے رول تو ہر گھر میں بنتے ہیں لیکن اگر آپ اس طرح سے ڈیفرنٹ طریقے سے بنا کے پیش کریں گے تو آپ بہت زیادہ تاریف فصول کریں گے تو ابھی ہم اس طرح سے کٹنگ کر لی ہے اور ان کی یہ شیئے بنا لیا ہے اور تھوڑا تھوڑا مکسر اس طرح سے رکھتے جائیں گے تو آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا افتاری میں بنائیے گا ڈیفرنٹ سی قسم کی ریسپی ہے اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا اور میری ویڈیو بھی آپ کو کیسے ہی لگی اس طرح سے ہم نے سارے رکھ لیا ہے تھوڑا تھوڑا مکسر اور اب ہم اس کو فولڈ کر لیں گے تو اب ہم اس کو فولڈ کرنا شروع کرتے ہیں اس طرح سے اس کو فولڈ کرتے جائیں گے اور آہستہ آہستہ سے تھوڑا تھوڑا پریس کرتے جائیں گے تاکہ یہ کھلے نہیں اور ان پر تھوڑا سا پانی لگا کے تو اس کو اچھے سے بند کر دیں گے تاکہ یہ بلکل بھی ان کے کوئی کھلنے کے گنجائش نہ رہے اس طرح سے ہم سارے آہستہ آہستہ سے ہم فولڈ کر لیں گے بہت ہی مزے کہ یہ ریسپی بنتی ہے اور جھٹ پڑ سے یہ بن جاتی ہے تقریباً اس کو ادھا گھنٹہ لگتا ہے اور یہ پوٹیٹو سموسٹرول تیار ہو جاتے ہیں اور آپ نے مجھے یہ کومنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو کیسے لگی اور میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرنا بلکل نہیں بھولنا ہے تو ابھی آئل ڈالیں گے اور آئل گرم کر کے جو فلیم ہیں وہ میڈیوم کر دیں گے اور اس کو فرائی کرنا شروع کر دیں گے بہت ہی مزے کہ جھٹ پڑ سے تیار ہو جانے والی یہ ریسپی ہے ایک طرف سے یہ فرائی ہو چکے اب ہم ان کی سائٹ چینج کریں گے اور دوسرے طرف سے بھی فرائی کرنا شروع کر دیں گے تو یہ دیکھیں گولڈ براؤن ہو چکے اور بہت ہی مزے کہ یہ فرائی ہو گئے اب ہم ان کو نکال لیں گے فلیم آف کر دیں گے بہت ہی ڈیفرنٹ سے قسم کی یہ ریسپی ہے افتاری میں جھٹ پٹ بن جاتی ہے ٹائم کی بچت ہے اور ایک ڈیفرنٹ سے ریسپی بھی لگتی ہے تو امید کرتے ہوں آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو مجھے کومنٹ میں بتائیے گا تو حاضر ہوں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ رمضان مبارک میں سب کے لئے دعا کیجئے گا اپنوں کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ مجھے کچھ